اس کا کمائی کو یو کر رہا ہے ایسا نہیں وہ کس آلد میں ہے یہ دیکھیں آپ نے دیکھیں یہ ویڈیو اگرہ اور اس کی بچوں کی اور اس کی تصویر اور اس کی ہیلو گائز کیا حال ہے تو جناب یہ پہلے ویڈیو دیکھیں اشک نام گاردہ اشک نام گاردہ اشک نام گاردہ کنا یاری گداری عشق نامی یا جس نے کوک سٹیو کے یہ گانا گیا اور گانا اس نے کمال گیا یہ دلوہاب بکٹی یہ بلوچستان کا رہنے والا ہے یار صبح میں ناشتہ کر رہا تھا میں نے نیوز ہو گیا رہا ہے اس کی دیکھی میں حرار رہ گئے کہ یار اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے آپ بھی دیکھیں یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جہاں سا بیل آئٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور سکپ بات کریں ویڈیو کو ذرہ دیکھیں اس کے بچارے کے ساتھ کیا ہوا ہے کس حال بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرانزہ فروان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ جو اپنی سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وہاب علی بکٹی ہیں یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون وہاب بکٹی تو میں آپ کو یاد لاتا ہوں کہ یہ وہ وہاب بکٹی ہیں جنہوں نے کوک سٹوڈیو کا گانا کنہ یاری گا کر شہرت حاصل کی اس گانے میں سر پر پگڑی سجائے کلاسیک بلوچی مسیقی کے سر ملاتا جو شخص گانا گا رہا تھا یہ وہی وہاب بکٹی ہیں وہاب بکٹی کا تعلق بلوچستان کے علاقے نصیر آباد سے ہے وہاب علی بکٹی بھی سلاب سے بری طرح متاثر ہو گئے ہیں اور کسی مسیحہ کے منتظر ہیں وہاب بکٹی اور ان کے بچے مسلسل برستی برسات میں چار پائی کے نیچے پناہ لیے بیٹھے ہیں بلوچستان میں باشو اور سلاب نے ان کے کچھے مکان کو تباہ کر دیا ہے اور وہ اپنے خاندان سمیت کھلے آسمان کے نیچے بے یاروں مددگار ہیں کوک سٹوڈیو کے یوٹیوب چینل پر وہاب بکٹی کے گانے کرنا یاری کے تین کروڑ چالیس لاکھ سے بھی زیادہ ویوز ہیں کوک سٹوڈیو نے وہاب بکٹی کا دھن بیچا ان کی آواز بیچی لاکھوں روپے کمائے لیکن جب ان پر ازمائش آئی ہے اور سلاب نے ان کے اور ان کے خاندان کو بغیر چھت کے لاکھڑا کیا ہے تو کوئی ان کی داد رسی کو نہیں پہنچ رہا تو یہ تھی یار کردلواد بکٹی صاحب ہیں ان کی دردناک سٹوری ہے تو یہ توک سٹوڈیو نے کتنے کروڑ پر کمائے اور آپ نے اس کا حال دیکھیں یار اس کی ہیلپ کریں اور اسی طرح دیکھیں یار اب یہی ٹیلنٹ اگر انڈیا میں ہوتا تو ٹھیک ہے انڈیا میں ٹیلنٹ یہاں سے لے کر کان تک اوپر جانا تھا ٹیلنٹ وہاں ٹیلنٹ کی قدر ہے یہاں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے بھائی اس لئے تو یار پاکستان یار ہمارے جو سے بھی بھی پڑھ لکھیں یہ وہ سارے باہر چلے جائے یہ غلط بہت ہے یار اب دیکھیں یار اس کے ساتھ کتنا باہر ہو رہا ہے اس کے میں لوگوں کو کمینٹس پر پڑھتا ہوں اب جو ساتھ تھا جو ہیٹ ہوا ہے جو فیمس ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے ڈانس تو بھائی ہر کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے کا نیک مقصر انڈیا بھی بھی کرتے ہیں پاکستان بھی بھی کرتا ہے مگر جو ہیٹ دو مینے میں چپنجا 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 ملین ویوز ہیں آہ میں آپ کی ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس کا سٹار دکھاتے ہیں دی کوکلی سٹائل کو جو فیمس ملی ہے وہ بھی اس کے سونگ سے ملی ہے تو کائنڈی یار یہ ایک میں ذرا دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے شادی میں انہوں نے ڈانس کیا تھا وہ بھی سونگ کس کا ہے وہ بھی بکٹی صاحب کا سونگ ہے ٹھیک ہے کانا یہاں رہی اور اس پہ چپنجا ملین یعنی کروڑوں کے صاحب سے ہیں ان کے بھی ویوز ہیں تو کہنا کا مقصد ہے کہ انہوں نے کہیں لوگوں نے ریکشن بھی کیا ہے کہیں پیسے بھی کمائے ہیں تو یہ جس بندے کا سونگ ہے جس بندے کی محنت ہے اور وہ کس آلت میں ہے تو اس طرح تو نہیں نہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو شرم کرنی چاہیے یار کہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے یہ کوک سٹوڈیو والے کو ہو گیا سونگ اس کا کمائی کو یو کر رہا ہے ایسا نہیں وہ کس آلت میں ہے یہ دیکھیں آپ نے دیکھیں یہ ویڈیو وغیرہ اور اس کی بچوں کی اور اس کی تصویر اور اس کی یار کیا یار اس طرح تھوڑا ہونا چاہیے اور دیکھیں میں نے کوئی کمنٹ وغیرہ بھی پڑھی ہیں انڈیا وغیرہ کوئی کمنٹ سے ہیں کوئی پاکستانی کمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا جب تک سونگ نہ سننے میں آت کی نید نہیں آتی تو بلوچستان کو انہوں نے بڑا لائک وغیرہ کی ہے مگر وہ بندہ کس آلت میں ہے آج سوشل ویڈیا کا دور ہے ٹھیک ہے تو کئی بھی رابطہ نمبر شمبر ہیں یہ وہ رابطہ کر کے یار ان کی ہیلپ کریں اے میں آپ کو جہاں سے ہیں انڈیا کی کمنٹ سے لوگوں کی کمنٹ سے وہ مینشن کرتا ہوں آپ پڑھے دیکھیں لوگ کیا اس کے سونگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بلوچی سونگ پاکستان ایڈیا کا اس نے دی ہویا ہے ریلیشنشپ یہ وہ نیچے پہ دیکھ رہے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو یار میں صبح بس ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے یہ جب دیکھا نا یہ کانا یاری کتنے اور اس کے کوک سٹوڈیو نے کتنے کمائے ہیں پھر وہ دی ککلی ڈانس ہے وہ کتنا ہٹ ہوا ہے پھر اس کے بعد ریاکشن لوگوں نے دی ہیں مگر وہ جو سا بند ہے یار وہ کی سالت میں یار اس طرح دنیا کرنے چاہیے نا کتنے ملین ہے یار کتنے ان کے حساب سے ملین کے حساب سے اس کے گانے سے کمائے ہیں اس بندے کی ہیلپ کرنے چاہیے یار وہ ٹائلنڈ ہے اس سے زائر نہ کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں میر بانی آپ کی اور اسے سکپ مت کریں اور یہ میرا پیگام آگے تک مہنچائیں تاکہ ہمارا جمس عبدالوہاب بکٹی بھائی ہے ان کی ہیلپ کی جا سکے